موسیقی کسور کسان اتاعت پاکستان کے زیلی صدر تبسم پرویز بھولر کی قیدت میں کسانوں کی حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں زیلہ کسور کے سینکڑوں کسانوں نے شرکت کی کسانوں نے ہاتھوں میں بینر اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے صدر کسان اتاعت پاکستان پرویز بھولر کا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہم ان کو ترخواہ دیتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں نوکری کریں اگر نہیں ہوتی تو دفاہ ہو جائیں یہاں سے کیونکہ ہمارے بال بچوں کی فیسے اگزال جاؤں کے داخلے اور لاو انڈ آرڈر کی سیچوئیشن ہے بجی کے بل کہاں کے دے یہ ڈھائی ارب رپیہ ٹوٹل ہے کوئی چالیس کروڑ رپیہ میاں شباز شریف کے سسرال کے خاندان کا ہے تتیس کروڑ رپیہ جہنگ ہماری شگر ملک ہے کسانوں کا اور یہاں تقریباً ایک ارم پنتالیس پچاس کروڑ رپیہ عبداللہ برادر شگر ملچونی آگیا جس میں پچھتر کروڑ جمع ہے اور باقی چالیس پچاس کروڑ جو سپریم پورٹ میں جمع نہیں ہے وہ تو لے کے دیں ان کو پکڑیں ان کے خاندان کو پکڑیں یہ سب ملے ہوئے سود میں ان کو پتہ نہیں کہ ایساہب لگائیں چار کروڑ مہینہ تو سود بڑھتا ہوگا تو یہ کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب کی سینوں کو پیسے کیوں نہیں لے کے دیتے اس کے علاوہ خات جو ہے جب بجائی کا موسم آیا ہے تو بھی چار ہزار کی ڈی ای پی کر دی ہے اس سے پہلے چودہ سو روپے میں زبردستی انہوں نے ہماری گندم خرید دی ہے اب بائی سو روپے یہ حرام زیادہ کون کھا رہا ہے یہ ڈی سی رام سے بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں اس چور کو پکڑتا یہ اس کیوں نہیں وہ جو زخیرہ اندھول ہے وہ جس مرضی جماعت کا اس کو پکڑے اور اب بیچ جو سنتی ٹھتی سو روپے کا کر دیا تحصیل دار اے سی ڈی سیوں نے زبردستی ہماری گندم اٹھائی اور اس میں بیچ بھی لے گئے اب سنتی ٹھتی سو روپے میں بیچ ہے نقصان زمیدار کسان کا کیا ہے انہوں نے تو اب یہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دوسرا چیلی ادویات بکری ہیں ذریعی وہ جو چترے بھی معاملات ہیں وہ سارے ان کے خراب ہیں محکمہ زرادہ حضول ہے ان کو نکالو ہربوں روپے کا ہماری تنہائے لیتے ہیں یہ منسٹر زرادہ کو بھی نکالو بکار آدمی بیس لاکھ مہینہ وہ کھاتا ہے ہربوں روپے میں یہ جو زرادہ کا محکمہ کھاتا ہے ہمیں کیا دیتا ہے یہ یہ جو محکمہ زرادہ ہے یہ کیا ڈی اے پی کو سفتی کر رہا ہے جگہ جگہ چیلی ہیں وہ ہمارے پاک پتن میں پکڑی گئی چیلی ڈی اے پی کیا کیا ہے انہوں نے چھوڑ دیا کھانے وال میں پکڑی باول نغر میں پکڑی ادھر مانا والا میں ڈی اے پی پکڑی کیا کیا ہے ڈی سی نے ہمیں نہیں چاہیے ایسے نوکر جو تنخال ہیں اور بیکار قسم کے لوگوں اندر بیٹھے رہے ہیں یہ کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ڈی پیو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھائی گریب کی اگر چوری ہو جائے تو تھانے دار پیسے لے جاتا ہے تو یار ہم تو ڈی اے جی ڈی پیو وہ بزدار جو بھی لا آدمی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار کچھ تیرے پلے تو لے دو پیسے یا تم بھی شوال شریف خان ڈانٹ سے ملے ہوئے ہو اتنا سود آتا ہے مہینے کا تیرہ بھائی بھی کو پیسے لے لیتا ہوگا بیس پچیس لاکھ مہینے کی سود میں سے پاکستان میں ہمارے ہاتھ جسٹنگ میں ہم نزلہ بند کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم لاہور اور اسلام آباد کا چاری کریں گے اور اس کی اگلی تریف میں ہم لاہور اور اسلام آباد کو مکمل بام کریں گے اگر ہمارے انہوں نے جیز مطالبات نہ مانے گئے تبسم بلر کا مزید کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہمارا اگلی لائے من لاہور اور اسلام آباد کی جانم لاگ مارچ ہوگا جس میں تمام دلوں سے کسان اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تب تک احتجاج جاری رہے گا جیہ سن کے ساتھ عبدالستار صحیفی قصور